دوستوں فلم چمکیلا یہ فلم ریلیس سے ہی کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے بات کی جائے تو اس فلم میں جو مکھے کردار ہیں وہ ہیں دلجیت دوسانج اور پرینیتی چوپڑا اگر بات کی جائے تو امر سنگھ چمکیلا کا جو کردار ہے وہ دلجیت دوسانج نباتے ہو نظر آ رہے ہیں اور وہیں جو امر جوتھ سنگھ چمکیلا ہے جو کی ان کی فیمل لیڈ ہے ان کے ساتھ ان کی دھرم پتنی بنی ہے اس کا جو کردار ہے وہ پرنیتی چوپڑا نباتی نظر آ رہی ہیں لیکن آج میں فلم سے ایسی ایک ہٹکے چیز آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ کافی لوگ سرچ کرے تھے کون مرسنگ جمکیلا کون ہے کیا ان کی کہانی تھی کیسے وہ اتنے زیادہ پاپلر تھے الویس آف پنجاب انہیں کہا جاتا تھا یہ سب چیزیں ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اس پوری سیریز میں آپ کو میں بتاؤں گا جو فلم میں آپ کو چیزیں نہیں بتائے گی وہ میں آج آپ کو ایک ایسی کہہ سکتے ہیں انسنے قصے وہ آپ کے لئے لے کہا ہوں تو ایسے انسنے قصے میں سے ایک قصہ ہے بولیوڈ کی اپنے سمیے کی مہان نائکہ جن کا نام ہے شری دیوی جی بے شکاز اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ہاں ان کے رولز ان کے کردار آج بھی ہماری دلوں میں زندگا ہیں اور ان کی کہانی قصہ جو کی چمکیلا سے جڑو ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس پوری ویڈیو میں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا نمزکار دوستوں میرا نام ہے انکر چندیل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا شری دیوی نے جب چمکیلا کو آفر دیا تھا اپنی فلم میں ہیرو بننے کا تو چمکیلا نے وہ آفر ایجیکٹ کر دیا تھا کیوں کیسے بتاتا ہوں آپ کو پوری ویڈیو دوستوں یہ بات ہے اس سمیے کی جب عمر سنگھ چمکیلا اپنے سکسس کے پیک پہ تھے اور جہاں جو آج کے سنگر جو سال میں پانچھے کانسٹ کرتے ہیں عمر سنگھ چمکیلا اس سمیے سال کے 366 اکھاڑے لگاتے تھے سال میں دین ہوتے دوستوں 365 اور چمکیلا جی ہمارے لگاتے تھے 366 اکھاڑے اور ہر اکھاڑا جو ہے ہاؤس فل ہوتا تھا اور اس سمیے ہر کوئی جو ہے چمکیلا کا جو گانے ہیں جو ٹیپس ہیں وہ سنتے تھے ایک اور آپ کو قصہ بتا دوں اس سمیے جو تھا آج اگر کسی کے ایک ملین ویوز ہو جائیں وہ سوچتا ہے میں سپر سٹار ہوں لیکن اس سمیے عمر سنگھ چمکیلا کے ایک ملین کیسٹس بکے تھے جو کی آج تک کیوں ہی ریکارڈ کو توڑ نہیں پائے آج تک کی ورلڈ ریکارڈ ہے اور بھارت کا کوئی ایسا سپر سٹار نہیں ہے کوئی ایسا سنگر نہیں ہے جو اس کو ریکارڈ کو توڑ پائے اور وہیں بات کی جائے تو دس سال تک عمر سنگھ چمکیلا نے کسی کو اپنے آگے آنے نے دیا اور پنجاب کا اکیلا جسے کہتے ہیں ایلویس آب پنجاب اکلوتا ایسا سپر سٹار تھا جسے بچے سے لے کے بوڑا ہر کوئی چاہے چھپ کے سنتا تھا لیکن چاہے سب کے سامنے سنتا تھا لیکن ہاں پسند سب کرتے تھے اور اسی کریزما کا اسی جو ان کا ایک لوگ پریتہ کا اسی ان کے جو سٹیج پہ جلوہ تھا اس کی دیوانی ہوگی تھی ہماری شریدیو جی شریدیو جی نے دیوانی ہوگی ان کی آواز موضوع ہے جسے کہ میں سپر سٹار ہوں چمکیلا جی نے بولا ہم بیا جی تو انہوں نے بولا کہ ایسے ایسے ہماری فیلم ہے اس میں آپ کو میں ہیرو لینا چاہتی ہوں پر چمکیلا جی نے بولا آپ پاتا جب جب جی پنجابی منڈے ہیں ہم سانوٹا ہندی اور ہندی نہیں ہے تو انہوں نے بولا ہندی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں میں آپ کو ایک مہینی کی ٹریننگ دوں گی جس میں 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 آپ کو ہندی پوری سکھا دوں گی آپ کو دکت کی ضرورت نے اس نے بولا شریدیوی جی ایک چیز ہے چمکیلہ جی نے کہا اگر میں آپ کو ایک مینہ اپنا دوں گا ہندی سیکھنے کے لئے تو میرا بھیا دس لاکھ کا نقصان ہو جائے گا میں بات کروں نائنٹین ایٹیز کی اس سمیت دس لاکھ بہت ہوتا تھا انہوں نے بولا اگر ایک مینہ آپ کو میں نے دے دیا میرا دس لاکھ کا نقصان ہو جائے گا تو یہ تو میں جی افورڈ نہیں کروں وہ دوبارہ ان کے پاس گئی انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک پنجابی فلم بناتے ہیں اس میں آپ رول کر لیجئے چمکیلہ جی کافی زیادہ بزی تھے اور کافی زیادہ آٹ آف انڈیا بھی پہلے کینیڈا جانے والے پہلے پنجابی جو تھے وہ چمکیلہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں تھوڑا زیادہ بزی ہوں لیکن پھر بات میں ان کی فلم کو لے کے بات ہو بھی کنفرم بھی ہوگی بناتے ہیں لیکن پھر بھی اینڈ تک آتے آتے ہیں پنجابی فلم بھی نہیں بن پائی اور لاس میں کیا ہوا کہ اوبرال جتنی بھی شریدیوی نے کوشش کی وہ ساری فیل ہو گئی لیکن ہاں چمکیلہ کا جادو چلتا رہا چمکیلہ کا سکہ چلتا رہا اور لگاتار انہوں نے بات کی جائے تو دس سال پنجاب انڈسٹری پہ راج کیا اور اس کے بعد 1988 میں چمکیلہ کی ستائیس سال کے عمر میں سب کے سامنے گولی مار کے ہتھیا کر دی گئی اور اسی میں ان کی وائف جو تھی جو عمر جوتسک چمکیلہ دونوں کو ایک ساتھ سٹیج پہ شوٹ کر دیا گیا اور آج چھتیس سال ہو گئے ہیں اور آج بھی چمکیلہ کی موت کیسے ہوئی کیا وجہ تھی کیس تو کلوز ہو گیا لیکن آج بھی کسی کو نہیں پتا کی ہو کیلڈ چمکیلہ اور آج بھی وہ گتی ویسی ہے اور فلم میں بھی یہ دکھائے گیا کہ ابھی تک نہیں پتا چل پا ہے حالکہ ان کا بیٹا آج بھی زندہ ہے ان کے نام کے سٹیج پہ گانے گاتے ہیں اپنے قصے ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے یہ پہلا سیریز تھی جو میں نے آپ کو بتائی ایک اور سیریز آپ دوبارہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں جہاں میں آپ کو ایک اور قصہ بتاؤں گا جو عمر سنگھ چمکیلہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ چمکیلہ کے فین ہیں اور جو چمکیلہ کے بارے میں ایسے انسونی قصے جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی ویڈیو کو لازد تک دیکھنے کے لئے شکریہ اور مارے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا دھنیوات دوستوں